قربانی سے کیا سبق حاصل کریں نمبر ایک جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم و شان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کیلئے تیار ہو گئے لہذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کیلئے اپنی جان و مال و وقت کی قربانی دیں نمبر دو قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے لہذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جو حکم بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ملا فوراں اس پر عمل کیا جان مال ما باپ وقت اور لخت جگر غرص سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں